چلیئے مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کون کون سے قیمتیں چکائے گا انڈیا کیا کرتا ہے دیکھیں آج بھی بات ہوئی ہے کل بھی بات ہوئی ہے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی سے اور اس میں عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور بھی اس کے ادراک نہیں کر رہے اس کے سمجھ نہیں رہے اس دنیا کا مالک و آقا تھا امریکہ یورپی یونین کی مدد سے اور وہ دنیا کے لئے ایک نیا نظام وضع کر رہا تھا وہ تو پھس گیا اور اس نے سب سے بڑا حلیب تھا انڈیا وہ بھی پھس گیا امریکہ جس طوفان میں پھس گیا ہے یہی کہا جاتا ہے نے کہ بیس پیسد آبادی کو پولٹیکل سانس یہی کہتے ہیں آبادی کو آپ پروک کر لیں تو آپ گورن نہیں کر سکتے اب کالے تو ہیں ہی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں اسپانوی ہیں دوسرے گروپس کے لوگ ہیں نراض لوگوں کے بڑے گروہ پیدا ہو گئے ہیں اور یہ میں نے آج پڑھا نیو یارک ٹائمز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کئی دفعہ توجہ سے پڑھا کہ یہی کہ فرنٹ پیج پر چھپا ہوا تفسر ہے کہ امریکہ اسی راستے پر آگے بڑھتا رہا تو ٹوٹ جائے گا ٹرمپ سب توڑنے کے در پہ ہیں اس لیے کہ یہ اس نے دلیل دیے اس نے دلیل یہ دیے کہ یہی امریکہ تھا ایسا ہی کریسز تھا لیکن دیر بہت وہاں ابراہم لنکن ایک عظیم مدبر موجود تھا اب ڈانلڈ ٹرمپ آج ہے ڈانلڈ ٹرمپ جس کے جیتنے کے امکانات ہیں اور وہ عیساق کو بڑھکا رہا ہے تو دیکھیں کھیل کیا تھا دنیا میں کھیل یہ تھا کہ یہ امریکہ ہے یہ جاپان اس کے ساتھ ہے انڈیا اس کے ساتھ ہے آسٹریلیا اس کے ساتھ ہے چین کو گراہ کرنا ہے چین نے کیا کیا ایک تو افغانستان کی سیچویشن کی وجہ سے انڈیا نکل گیا سنٹرل ایشیا پالیسی میں سنٹرل ایشیا کو بھی کنٹرول کرنا اس میں سے نکل گیا پھر انڈینز نے انہوں نے کیا حماقت کیا اگست میں جا کے کشمیر کو لڈاک کو انڈین یونین کا اس کا بنا یونین ٹیریٹری بنا دیا اکشہ نکالا تو چینی تیار تھے انہوں نے تین مہادوں پر پیش قدمی کی لوگ صرف ایک آت مہاد کو دیکھ رہے ہیں تین مہادوں پر انہوں نے پیش قدمی کی اور چودھے کا امکان ہے تین مہادوں پر انہوں نے کیا پیش قدمی کی ہانگ کانگ میں مظاہرے دم توڑ گئے ہیں اور چینی منٹلی پریپیرڈ ہیں کہ اب وہاں وہ اپنے قدم جمائیں گے صحیح اچھا اب وہ صدر نے ٹرمپ نے دمگی دی ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو رہتے ہیں جو دی ہیں وہ ختم کر دیں گے برطانیہ نے بھی کہا ساٹھ لاکھ آبادی ہے ساٹھ لاکھ آبادی ہے تیس لاکھ کو ہم برطانوی شہریت دے دیں گے ٹھیک ہے لیکن چینی اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر چکے ہیں ہنان ان کا ایک علاقہ ہے جزیرہ نمہ اور شنگائی میں وہ کہتے ہیں ہم زیادہ مرات آفر کریں گے انویسٹمنٹ کرنے والوں کو سب ادھاس اور سرمایہ کار جائے گا اس میں سے کچھ تو جائے گا یورپ جائے گا امریکہ جائے گا منڈلٹے آ رہے ہیں لیکن چین انہیں زیادہ پرکشش نظر آ رہا ہے مظاہر ختم کر رہے ہیں ادھر کیا ہم اور ادھر انہوں نے جو پلاننگ کر رہے تھے سی پیک کے خلاف اور پاکستان انڈر پریشر رکھنے چاہتے تھے انہوں نے وہ صحیح موقع دیا جگرہ ٹنٹا ہی ختم کیا انہوں نے جائے گا قبضہ کر لیا جو مذاکرات ہوئے ہیں آج ایک بہت ریلائیبل سورش یہ کہتا ہے کہ قبضہ برقرار رہے گا اور موڈی اگری کرے گا چینی اس کا اعلان نہیں کریں گے اس کا چرچہ نہیں کریں گے صرف اتنی فیور وہ چاہیں گے اور چینیوں کے یہ مزاج بھی نہیں ہے وہ گلگت بلتستان پر قبضہ تو بہت دور کی بات جو ایشورنس وہ لیں گے کیونکہ وہ لڈاک و تبت کا حصہ سمجھتے ہیں جو وہ جہاں ہندو آبادی نہیں ہے جو اس کا جو ایشورنس لیں گے وہ یہ کہ گلگت بلتستان کا نام نہ لوڈ سیپیک کا اس لیے کہ چین کے لیے سب سے اہم منصوبہ کیا ہے سیپیک یہ ون بیلت ون روڈ اور اس میں سب سے اہم سیپیک ہے یہی راستہ ہے نا یہی سے گزر کے یہی سے گزر کے جانا ہے نا کہہ دے اس کا تو کوئی نام نہ لو یہ فرسٹ پیریریٹی چینی لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے دنیا کو میزیج کیا دے رہی ہے یہ فرسٹ پیریریٹی ہے اس طرف کو یہاں اکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اس میں کوئی کمپرمائز کے سوال پیدا نہیں ہوتا اس میں ایک نکتہ ہے حارون صاحب بلکل چین کے اس وقت پوزیشن بڑی مضبوط ہے مگر جتنے بھی ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ کرونا کے بعد جو چائنہ کے اوپر پریشر آیا اور خاص طور پر امریکہ نے جو پریشر اس کے اوپر بیلڈ کرنے کی کوشش کی امریکہ اس سارے صورتحال میں انڈیا کے ساتھ کھڑے انڈیا کی حمایت بھی کر چکا ہے چائنہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ اپنی منمانی کر لے گا اب دباؤس سرحدی معاملات کی حوالے سے بھی ہے اور اندرونی طور پر بھی ہے اس کے برک شورتحال یہ ہے کہ انڈیا منمانی نہیں کر سکا کہ انڈیا کیا کرے گا دیکھئے ان کی فوج ہے گیارہ لاکھ اور چین کی فوج اس سے دو تین گناہ ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنگ کے علاوہ بھی بہت سے حرپے استعمال کرتے ہیں اندر الہتگی کی تحریک ہیں چین میں تو کوئی الہتگی کی تحریک نہیں انہوں نے الہتگی کی تحریک فرض کیجئے کہ وہ ان کے حمایت کرتے ہیں انہیں سرمایہ افراہم کرتے ہیں وہ ان کے لئے اور بہت مسائل بیدا کر سکتے ٹھیک ہے اور انڈین لیڈرشیپ ایسی احمق ہے کہ وہاں اب یہ بیعث ہو رہی ہے کہ چین کا بائی کارٹ کر دو چین ہی مسنوات کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈ می ایک ان کے ٹیلی فون ہے جو بہت پپلر ہے میں نے بھی خریدا ہے ابھی پتہ چلا کہ وہ اچھا خاصا ہے ریزنیبل ہے اور بہت مارکیٹ میں اس کی پرائس جو آئی فون بغیر ہے ان کا ٹین پرسنٹ ہے تو کسی نے اس کے جواب دیا کہ یہ تم چینی ٹیلی ویون سے میسیج کر رہے ہو نا بائی کارٹ کرنے کا اور جو نیا ٹیلی ویون انہوں نے مہا لانچ کیا وہ رات و رات بگ گیا تو وہ مارکیٹ تو ایک اور طرح سے بیو کرتی ہے اس میں پھنس گیا ہے انڈیا اس لیے کہ نفرت پھیلا کر دیکھن یہ ہٹلر والا مارڈل ہے نا میجاریٹی کو پروک کر کے اس نے کیا کیا ٹرمپ نے کہ گوری میجاریٹی کو پروک کر کے تو حکومت حاصل کی ابھی وہ یہی کر رہا ہے ابھی بھی یہی کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے گوہرنروں سے سختی کرو وہ کہہ رہا ہے فوج ریپلائے کرو فوج کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کہا نا فوج نے ایک طرح سے اس کو جواب ہی دے دیا نا اور پولیس چیف نے کہا کہ اگر ڈھنگ کی بات نہیں کر سکتے کیپ یور ماؤت شٹ کسی صدر سے اگر پولیس چیف یہ کہے کیپ یور ماؤت شٹ اور جیتنے کا چانس اسی کا ہے تو یہ تفریق بڑھتی چلی جائے گی اب کیا ہے اب جن چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے دنیا میں دانشور غور کر رہے ہیں حکومتے غور کر رہے ہیں جو چیزیں چھن چھن کے باہر آ رہی ہیں کہ امریکی غلبہ اس دن ختم ہوگا جس دن ڈالر دنیا کے باہر کرنسی نہیں رہے گی جس دن چین اور امریکہ مل کے اپساری چین اور روس مل کے ایک نئی کرنسی انٹروڈیوز کر دیں گے اس میں لیندین ہونے لگے گا اس میں مثلا یہ سنٹرل ایشیا میں لیندین ہوتا ہے پاکستان اس میں شامل ہو جاتا ہے اس میں دونوں ممالک کے درمیان ہوتا ہے افریقی ممالک چین کا تو بہت ساری دنیا کے ساتھ ایک لیندین ہے اس جس دن ڈالر چیلنج ہو جائے گا امریکی غلبے کا اختتام ہونے لگے گا آغاز ہو جائے گا اور رہ گیا دیکھیں انڈیا تو یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ انڈیا مستقل طور پر ان کو حلیف رہے گا اور اس کو بچاتا رہے گا بھائی یہ نہیں ہوتا ڈان جو بار لے کر جو گنڈا ہوتا ہے اس کی سرپرستی کرتا ہے گنڈا نلائک ہے نکلا کچھ نہیں کر سکا تو آت پہ آتا کھا لیتا ہے تو پیچھے آٹ سکتا ہے وہ سنٹرل ایشیا پالیسی سے اس کو نکال دیا تو باقی چیزوں سے بھی پیچھے آٹ سکتا ہے چین کے خلاف اس کی کیا مدد کر سکتا ہے کچھ اصلہ دھوڑا سا بیجا ہے تو اصلے کے چین میں تو دھیر پڑے ہوئے ہیں چائنہ کے ساتھ مقابلہ چائنہ کے ساتھ ان کا ہنڈر بلین ڈالر کا بجٹ ہے انڈیا کا ہے فارٹی فائی بلین کا انڈین آرمی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے موریل ڈاؤن ہے خودکشی کے باقیات ہوتے ہیں جوان اور افسروں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر وہ دیکھیں نا مسلمانوں کو الگ کر دیا دلت ظاہر ہے ناخش ہیں سکھ ناخش ہیں نارے لگا رہے ہیں اقلیت ہے ناخش ہیں وہاں پر اقلیت ہے جب ناخش ہیں اچھا پھر نیپال یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کر سکتا تھا کبھی نیپال ایک دن اٹھے گا یہ سڑک کا معاملہ نپال کے ساتھ بھی ہے چین آگے بڑھ رہا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے اور امریکہ جو ہے نا دیکھیں نا کرونا سے چین نے کافی حد تک نمٹ لیا اور اس کو کرونا سے اتنا تھرٹ نہیں ہے جتنا امریکہ کو ہے جتنا امریکہ کو ہے اچھا اب یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جس میں کرونا اور جو ایک چیز صاحب نے آ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو انڈیا اور چینہ کے بیچ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ صرف عوام کو بتلانے کی حد تک کشیدگی ختم ہو جائے مگر دونوں افواد جہاں پر موجود ہیں اپنی پوزیشن سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو جب چین پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو کشیدگی کیسے ختم ہو گئی جب منصوبہ یہ ہے کہ چین کے ذریعے اور دوسرے ممالکوں سے چین کا گھراو کیا جائے اس کے جنوبی سمندروں میں اس کے لیے مشکلات پیدے جائے ہیں سی پیک کر روک رہے ہیں کچھ کی جائے لیکن امریکن اسسٹین سیکٹری اف سٹیٹ یہاں آکے واز کرتا رہی کھلم کھلہ زیچ ہونے کے نشانی تھی پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے یہ کہ چین کے ساتھ جائے پاکستان کے پاس